موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 11 ٹرگرمیٹر فنکشنز اینڈ دیر گرافز پچھری لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 11.1 کور کی اب ہم اس لیکچر میں 11.2 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ ٹاپکس ڈسکس کریں گے جو یوز ہوں گے ایکسرسائز 11.2 میں ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کو اس چپٹر کا نام نظر آ رہا ہے کہ ٹرگرمیٹرک فنکشنز اینڈ دیر گرافز یعنی کہ ہم نے ٹرگرمیٹرک فنکشنز دیکھنا ہے اور اس کے گرافز دیکھنا ہے کس طرح سے بنایا جاتے ہیں ہوتے کس طرح سے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم گرافز ٹاپک آتا ہے گرافز کا یعنی کہ ہم گرافز برائیں گے ٹرگرمیٹرک فنکشنز کے ٹھیک ہے تو ٹاپک کا نام کیا ہے گرافز آف ٹرگرمیٹرک فنکشنز ٹھیک ہے تو دیکھیں گرافز کس طرح سے بنایا جاتے ہیں کس طرح سے کنسٹرک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم اس میں دیکھیں گے اس لیکچر میں تو اب اس چپٹر سے پہلے یا اس کلاس سے پہلے چھوٹی کلاسز میں بھی گرافز بناتے آئے ہوں گے ٹھیک ہے تو میں ایک ایکویشن آپ کے سامنے لکھتا ہوں ایک لینیر ایکویشن کیا ہوتی ہے ایک ایک ایکس پلس بی ون وائ پلس سی ون اس ایکل ٹو زیرو یہ ایک لینیر ایکویشن آپ کے سامنے میں نے لکھی اب یہاں سے آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس کا گراف بنانا ہو آپ نے ٹھیک ہے گراف ڈراؤ کرنا ہو تو آپ کس طرح سے ڈراؤ کریں گے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نا تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ستپ ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ستپ ٹیبلز آف دی آردر پیرز آر کنسٹرکٹیڈ فرم دی گیون ایکویشن مطلب کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ آپ کے پاس جو ایکویشن گیون ہے اس میں سے آپ آرڈرڈ پیرز کا ایک ٹیبل بنا لیں گے ٹھیک ہے تو آرڈرڈ پیرز کا ٹیبل کس طرح سے آتا ہے آپ اس میں سے ایکس کی ویلیو پوٹ کرتے ہیں کوئی بھی ویلیو آپ اگر پوٹ کرتے ہیں اور وائی کی ویلیو فائنڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس وہ دونوں ویلیوز مل کے ایک آرڈرڈ پیر بنا دیتی ہیں لیٹس پوز یہاں پر میں ایکس کی ویلیو ون پوٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ون اور اس کے بعد وائی کی جو بھی ویلیو آئے گی لیٹس پوز وہ ٹین آتی ہے تو یہ ایک آرڈرڈ پیر بن جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے بہت سی اس طرح سے ویلیوز ہم لے لیں گے ٹھیک ہے ایکس کی ویلیوز پوٹ کرتے جائیں اور وائی کی ویلیوز فائنڈ کرتے جائیں تو آرڈرڈ پیرز آتے جائیں گے یا پھر وائی کی ویلیوز پوٹ کرتے جائیں اور ایکس کی ویلیوز آتی جائیں گی تو آپ اس طرح سے ایک ٹیبل کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیبل کنسٹرکٹ کر لینا ہے آرڈرڈ پیرز کا ٹھیک ہے اور دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے دوسرا سٹیپ ہوتا ہے B اور پھر اس لیے کہا dump جو ہم نے پوائنٹس filr меньше امریک چھتے ہیں associated pairs 對 حانτη میں پڑ болم๋ làm جو پوائنٹس رہے ہیں تو پوائنٹس کو آپ پولٹ کرنا ہے حان spiritually perfect جو پوائنٹس کچھ کے پوائنٹس کرنا ہیں آج کے پوائنٹس کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ x یہ y axis ہے اور یہ x axis ہے negative x positive x positive y اور negative y axis ٹھیک ہے جو ordered pairs یا points آپ نے find کی ہیں اس کو آپ یہاں پر آپ locate کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جہاں جہاں پر جو point آتا ہے تو یہ تو ہو گیا second step third اور last step کیا ہے اس procedure کا third step ہوتا ہے the points representing them are joined by line segments یعنی کہ جو آپ نے points draw کر لیے let's suppose یہ اگر آپ نے اس طرح سے یہ points آپ نے draw کر لیے ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے line segments کے through join کر لینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو اس point سے ملا دیا اس کو اس point سے ملا دیا اس کو اس point سے ملا دیا اس طرح سے points جو آپ نے draw کیا ہے اس کو ملاتے جائیں گے line segments کے تھو ٹھیک ہے تو یہ procedure ہوتا ہے کسی ایک equation آپ کے پاس جو linear equation given ہے یا کوئی بھی equation آپ کو given ہے تو آپ اس سے graph draw کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں ہم نے تو اس chapter میں پڑھ رہے ہیں trigonometric functions اور اس کے graph ٹھیک ہے تو trigonometric functions اور اس کے graph کس طرح سے draw کی جاتے ہیں trigonometric functions کے بالکل same method ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا difference نہیں ہے صرف ایک difference آتا ہے وہ last step میں آتا ہے step number 3 میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا step تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ordered pairs بنا لینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ordered pairs یعنی کہ x اور y یہ ایک ordered pair آپ نے بنا لینے ہوتا ہے اس کا ایک table آپ نے construct کر لینے ہوتا ہے ٹھیک ہے different values آپ لے لیتے ہیں اور آپ اس سے ordered pairs بنا لیتے ہیں اور ان ordered pairs سے آپ جو ہے ایک table construct کر لیتے ہیں تاکہ آپ اس سے graph draw کر سکیں ٹھیک ہے تو جبکہ یہاں پر x جو ہے وہ represent کر رہا ہوتا ہے angle کو ٹھیک ہے angle یا پھر آپ اس کو theta کہہ لیں ٹھیک ہے یا measure of angle کو جو آپ کہہ لیں کہ represent کر رہا ہوتا ہے جو angle آپ لے رہے ہوں گے trigonometric function میں ٹھیک ہے اور y کس کو represent کر رہا ہوتا ہے value of trigonometric function value of trigonometric function on this angle ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس angle کے اوپر جو value بنے گی وہ y represent کر رہا ہوتا ہے let's suppose ہم example سے سمجھ لیتے ہیں کہ میں find کرنا چاہ رہا ہوں جی ہمارے پاس cause zero degree ہے یعنی کہ cause theta ہے cause theta ہے ٹھیک ہے اب theta کے جگہ میں اگر zero put کرتا ہوں zero میں نے put کیا تو یہ کیا آئے گا cause zero degree is equal to کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے اب یہاں پر جو ہے is equal to y ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں zero degree میں نے theta کے جگہ کیا put کیا zero degree یعنی کہ angle کیا ہے zero degree تو zero کو میں پہلے لکھوں گا اس کے بعد اس trigonometric function کی value مارے بس کیا آئی ہے one آئی ہے یعنی کہ y کی value کیا ہوگی one تو zero جو comma one اس طرح سے آپ ordered pairs بنائیں گے یعنی کہ angles جو آپ put کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے angles کی جو values ہوں گی وہ آپ پہلے لکھیں گے اور coma کے بعد آپ وہ values لکھیں گے جو trigonometric function کی value آئے گی ٹھیک ہے اس case میں cause zero کی value one ہے تو وہ میں نے لکھی یہاں پر تو یہ ہو گیا first step کہ آپ نے table construct کر لینا ٹھیک ہے ordered pairs بنائے اور دوسری چیز دوسرے step پہ آتے ہیں دوسرا step کیا تھا دوسرا step اس میں یہ ہے دیکھیں آپ نے یعنی کہ step تو نہیں ہے یہ میں بتانا چاہوں گا description ہے ایک کہ جس طرح سے آپ x y cartesian coordinate system آپ لیتے ہیں تو اس case میں کیا ہوگا اس case میں آپ کے پاس جو x axis ہوگا وہ angles کو represent کرے گا یعنی کہ angles آپ لیں گے x axis کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں theta اس کے بعد جو آپ کے پاس یا اس کو x ہی کہیں ٹھیک ہے order pairs میں کیونکہ میں نے x لکھا تھا تو یہاں سے آپ دیکھیں اب جو vertical line ہے یعنی کہ y axis وہ کس کو represent کرے گی trigonometric function کی value ٹھیک ہے value of trigonometric function value of trigonometric function ٹھیک ہے تو جو values آئیں گی وہ y سے locate کی جائیں گی اور جو theta یعنی کہ angle کی values ہوں گی وہ x پہ locate کی جائیں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے graphs draw کریں گے اس کے علاوہ جو آپ نے اگلا step یہ ہوگا کہ آپ نے ordered pairs بنائے ہیں اب اس کو آپ x y axis میں یعنی کہ x میں draw کر لیں گے ٹھیک ہے تو draw کرنے کے بعد اب جو last step میں نے کہا تھا پوائنٹس کو line segments کے طرح جوائن کرتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم smooth curves کے طرح جوائن کرتے ہیں جس طرح سے یہ ایک آپ کے پاس یہ چار points ہے اگر تو ان کو جوائن کرنا تو اس طرح سے یہ ایک curve کی shape میں آپ اس کو جوائن کریں اور اس سے آپ دیکھیں اس سے ایک چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ یہ تو جو ہوتے ہیں graph escape کسی بھی trigonometric function کے graph جو ہیں وہ اس کے sharp corners نہیں ہوتے let's suppose میں ایک draw کرتا ہوں یہ آپ کے پاس points آئے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ آپ کے پاس points آئے ہیں اس کے sharp corners نہیں ہوں گے آپ اس کو جائن کرتے ہیں تو کس سے کرتے smooth curve سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو جائن کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پر کوئی sharp corners نظر آ رہے نہیں آرہا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک تو sharp corners نہیں ہوتے ہیں no sharp corners no sharp corners ٹھیک ہے sharp corners نہیں ہوں گے اور دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے کہ یہ break نہیں کرتے ٹھیک ہے کہ کہ پہ break نہیں کرتے گراف no break اچھا sharp corners نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ break کرتے ہیں کیونکہ ہم line segment کے تو جائن نہیں کر رہے ہوتے بلکہ smooth curves سے ہم جائن کرتے ہیں پوائنٹ کو اچھا تو ان دونوں چیزوں سے ہمارے پاس behavior کیا سامنے آتا ہے کہ یہ continuity ہوتی ہے یہ continuity کو شو کر رہا ہوتا ہے گراف کی گراف کیا ہے continuous ہے تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس trigonometric functions ہیں وہ continuous ہوتے ہیں ٹھیک ہے trigonometric functions وہ کیا ہوں گے continuous کیونکہ اس کے نہ گراف break کر رہا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے کہیں پہ sharp corners ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو repeat کر رہا ہوتا ہے گراف وہ اس کو period کہا جاتا ہے یعنی کہ hierarchical geometric function وہ periodic ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو repeat کرتا ہے ایک خاص interval کے بعد تو periodicity بھی ہم اس گراف میں دیکھیں گے کس طرح سے کون سا گراف کس interval پہ periodic بنتا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک graph draw کر لیتے سائن x کا سائن x ایک ہمارے پاس trigonometric function ہے سائن x تو اس کا ہم graph draw کر کر دیکھتے ہیں graph کس طرح سے draw کیا جاتا ہے وہ بھی آپ تو ہمارے تھا کہ ordered pairs بنانے ہے اس کا table بنانے ہے تو یہاں سے میں لکھتا ہوں کہ theta ہم لے رہے ہیں theta zero degree ٹھیک ہے اور 30 degree zero degree 30 degree 60 degree اور اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں 90 degree 120 degree ٹھیک ہے 150 degree 150 ہو گیا اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں 180 degree ٹھیک ہے 180 کے بعد 210 یہ اس طرح سے 210 آجائے گا 210 degree اور اس کے علاوہ ہم theta لے لیتے ہیں 210 کے بعد 240 لے 360 تاک ہم بنا لیتے نا تو 210 کے بعد 240 degree بھی لے لیتے ہیں اور 300 degree بھی لے لیتے ہیں اس 360 degree 0 سے 2 pi یعنی 360 degree تک ہم اس کو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو theta اگر یہ ہے تو ہمارے پاس sin x یعنی y کی values کی ہوں گی وہ ہم find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے y is equal to sin x کہہ دیتے y is equal to sin x اور x is equal to theta اچھ اب یہاں سے دیکھیں sin 0 degree پہ اس کی value 0 ہوگی sin 30 degree 0.5 ہوتی ہے یعنی 1 by 2 اور اس کے علاوہ 60 degree پہ sin کی value ہوتی ہے 0.87 90 پہ 1 120 پہ 0.87 اور 150 degrees پہ آپ کے پاس value آتی 0.5 اور اس کے پاس 180 پہ 0 210 پہ negative value ہو جاتی ہے 0.5 اور 240 پہ ہمارے پاس value بنتی ہے minus 0.87 ٹھیک ہے اور 300 پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے minus 1 اور 330 پہ 300 پہ ہمارے پاس 0.87 value آتی ہے ٹھیک ہے یا آپ یہ calculator سے find کر سکتے ہیں یہ سب کی سب values اور 330 پہ minus 0.5 آئے گی اور 360 پہ پھر سے 0 ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور value ہم لے لیتے ہیں 270 degree پہ جو کہ ہوتی ہے 270 degree آپ calculators find کریں تو آپ کے پاس minus 1 آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس tables بن چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں separate بھی کر دیتا ہوں یہ 0 پہ یہ value ہے اس پہ یہ ہے 60 پہ 0.87 90 پہ 1 120 پہ 0.87 150 پہ 0.85 180 پہ 0 210 پہ minus 0.5 اور 240 پہ یہ value ہے یہ سب کی سب values کو میں ایک table میں بنا لیا ٹھیک ہے تو یہ table ہم نے بنا لیا table اب ہم اس کو draw کرتے ہم لیں گے x y axis ٹھیک ہے یہ vertical میں اس کو تھوڑا vertical صحیح سے کر لیتا ہوں صدی line بنا لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ ہمارے بس line بن گی اس کے بعد ایک اور line draw کروں گا y axis کے لیے ٹھیک ہے تو y axis اس طرح سے میں draw کر لیتا ہوں اب y axis تو ہم نے draw کر لیا ہے اب یہ میں x axis draw کی ہے اس کو بھی ہم سیدھا کر لیتے ہیں تا کہ ہمارا graph تھوڑا اچھا بن جائے ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا x axis اور y axis اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں یہ y axis y is equal to sin x ہم نے لیا ہوا ہے اس case میں ٹھیک ہے اور اب ہم نے جو points لیے ہیں ان کو ہم draw کریں draw میں different color سے کرتا ہوں یہ green color سے draw کر لیتے ٹھیک ہے تو zero پہ zero value ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ تھوڑا سا point کر دیتے یہ 0.5 ہے 0.5 اور یہ minus 0.5 ہو جائے گا 1 2 3 1 2 3 یہاں پہ minus 0.5 ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ ہم angles لے لیں گے ٹھیک ہے zero کے بعد 30 30 کے بعد 60 60 کے بعد 90 پھر 180 جو ہم نے یعنی کہ اپنے table میں ہم نے جو values لی ہیں angle کی ٹھیک ہے وہ میں لکھ رہا ہوں 120 ہم لیں گے 90 کے بعد 120 120 کے بعد ہم نے لی تھی value 150 150 کے بعد 180 180 کے بعد ہم نے لی تھی value 210 210 کے بعد ہم نے 240 لی تھی 240 اس کو آگے accent کر لی 240 کے بعد 270 270 270 کے بعد 300 300 ہو گیا 300 کے بعد 330 330 اور اس کے بعد 360 ٹھیک ہے تو یہ values ہم نے لی x ایک ایک س ہم لی ٹھیک ہے تو اب y x پہ بھی ہم نے لے لیا 0.5 ٹھیک ہے کیونکہ sign آپ کو بتا ہے کہ آپ نے اس chapter کے پہلے جو lecture میں آپ نے دیکھا تھا کہ sign کہاں vary کر رہا ہوتا ہے minus 1 سے 1 تو minus 1 سے 1 vary کر رہا 1 لیا 1 2 3 1 2 3 یہاں تک جائے گا یہاں تک ہم لے لیتے ہیں یہ 1 ہو جائے گا یہ 1 ہے اس کے بعد 1 2 3 یہاں پر آکے یہ 1 ہو جائے گا آگے بلکہ یہ minus 1 ہو گا اس کے بعد اس کو میں point out بھی کر دیتا ہوں کہ یہاں تک 1 2 3 4 اور یہ 5 اسی طرح سے میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں points میں 1 2 3 4 5 اور یہاں پہ بھی 1 2 3 4 اور یہ 5 اچھا اب ہم draw کرنے جا رہے ہیں graph کو اچھا 0 پہ کیا value ہے جب ہم نے angle 0 لیا ہے تو اس پہ کیا value ہے 0 یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا یہ 0 پہ 0 اچھا اس کے بعد 30 پہ 0.5 ہے یعنی کہ 30 پہ 0.5 لیں گے 30 پہ یہ آ جائے گا 0.5 اچھا اس کے بعد 60 پہ 0.87 یعنی کہ 0.5 سے اوپر ہوگا 9 کے قریب 0.9 کے قریب ہو جائے گا 0.9 یہ ہے اور اس سے تھوڑا سا نیچے یہاں پر میں draw کر لیتا ہوں یہاں پر ہو جائے گا اس اس طرح سے 90 ڈگری پہ ہمارے پاس کی ویلیو آئی ہے 90 پہ 1 ہے 90 پہ ہم 1 draw کر لیتے ہیں پوائنٹ لوکیٹ کر لیتے ہیں یہ 90 پہ ہو گیا 1 اس کے بعد 120 پہ کیا ہے 120 پہ ہمارے پاس 0.87 ٹھیک ہے دوبارہ سے 0.87 یعنی اس کے horizontal ہی آجائے گا تو 120 پہ دوبارہ سے 0.87 آگیا ٹھیک ہے اور اس طرح سے آگے ہم لے کر چلتے ہیں اس کو 120 کے بعد 150 150 پہ 0.5 ہے دوبارہ سے 150 یہ آگیا آگے ہے 180 دیگریز 180 دیگریز پہ 0 ہے 180 دیگریز پہ یہ ہو گیا 0 ٹھیک ہے میں پوائنٹ سے بھی لوکیٹ کر رہا ہوں تو 180 ہو گیا 210 پہ minus 0.5 ہے 210 پہ ہم نیچے کی طرف آجتے ہیں minus 0.5 یہ ہو گیا 210 ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے 240 240 پہ ہمارے بس کیا ویلی ہوئی تھی minus 0.87 یعنی کہ 0.87 ہوگا 0.9 کے قریب تو یہاں پہ 240 ہے اس لائن کے قریب میں لگا دیتا ہوں یہ ہو گیا 0.87 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آگے ہے 270 پہ minus 1 ہو جائے 270 یہ ہے اس پہ ہم minus 1 ڈراغ کریں 270 پہ یہ ہو گیا minus 1 ٹھیک ہے اور اس طرح سے آگے ہے 300 ہے 300 پہ کیا value ہے minus 0.87 یعنی کہ دوبارہ سے minus 0.87 300 پہ یہ آگیا 300 پہ minus 0.87 اچھا اس کے بعد 330 اور 360 ہے 330 پہ minus 0.5 ہے minus 0.5 یہ آجے گا اور اس کے بعد 360 ہے 360 پہ 0 ہے یہ ہو گیا 360 ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے جوائن کر لیں گے ٹھیک ہے تو جوائن میں کرنے جا رہا ہوں اس کو اب ہم نے جوائن کس طرح سے کرنا تھا line segment سے نہیں کرنا ہم نے اس کو جوائن کرنا یہ میں جوائن کرتا ہو جا رہا ہوں ان points کو اس طرح سے جوائن کر دیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہاں پر آ کر دوبارہ سے یہ 0 ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ positive value اس کے بعد negative value پھر سے یہ اوپر کی طرف آگئے اس کو اگر extend کیا جائے تو یہ واپس یہ اس طرح سے repeat کرتا ہے 360 کے بعد sine جو ہے 360 کے بعد repeat کرتا ہے اور اس کا period اس لئے ہم اس کو 2 pi کہتے ہیں اس کا period ہوتا ہے sine کا بھی cause کا بھی اور اس طرح سے ہم کسی بھی trigometric function کو ہے اس کا graph draw کرتے ہیں یہ فل procedure دیکھا کس سے draw کیا کس طرح سے point draw کی ہے کس طرح سے join کی جاتا ہے تو یہ method ہے sine x کا graph draw کی ہے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں next lecture میں ہم باقی trigometric functions کے graphs draw کر گیں